ہم آئے ہیں قلعات میں ہندو کا علاقہ ہے پورا ہی ہے اور یہاں ہندو صدیوں سے عباد ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ کبھی کوئی ہندو مسلم یہاں فساد نہیں ہوئے مسلمان ظاہر ہے میجورٹی میں ہندو میرے خالد دو فیصد ایک فیصد ہوں گے لیکن اس کے باوجود یہاں ہندووں کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں یہاں تک کہ جب یہ یہاں کے مقامی حضرات بتاتے ہیں بابری مزے شہید ہوئی تھی تو بھی یہاں علماء نے حفاظت کی ہے حتیٰ کہ مندر کی حفاظت کی ہے کہ کوئی یہاں تخریب کاری نہ کرے ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہاں بھی مسلمانوں کا خیال کر رہا ہے پاکستان میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ یہاں مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ کبھی کوئی نازیبہ سلوک کیا تو یہ انڈیا میں بھی ہونا چاہیے کہ وہاں ہندووں کو چاہیے کہ وہاں مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں اور اگرچہ وہاں مسلمان یہاں جتنے ہندو ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ وہاں مسلمان ہیں کئی گناہ زیادہ ہے بلکل تو میں تو اسپیشل یہ مندر دیکھنے کے لیے آؤں یہاں ہندووں سے بھی میں ملا ہوں بلکل اور وہ بڑی تعریف کرتے ہیں یہاں کے لیوں سے یہاں میں کوئی بذہبی تاثب نہیں ہے ابھی یہ ہم مندر کی وزٹ کرتے ہیں آپ کے دیکھ رہے ہیں یہ کالی مندر کالی مندر کی کیا تاریخ ہے یہاں کے وہ بیوپ ڈییدahlاد副 کو بولایاں child الماراز ہے ان سے مہاراج جی جی مہاری اسطلاحات بھی ہمیں نہیں پتاww ہیں جی جی مہاراج ہے ہاں سر میرا میں مہرج نہیں میں گو سائیں گو سائیں کیا ہوتا ہے ہمارای لاکب ہے کالی مندر درسین کالی مندر کسی کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤں ہم تو ڈورمل مندر کا سنتے تھے کالی تو پہلی دپا سننے سر کالی مندر ایسے نہیں ہو یہ کالی ماتا کا مندر ہے کالی ماتا کا مندر کا نام ہے ان کے نام سے یہ مندر ہے کالی ماتا کیا ہوتا ہے کالی ماتا نام ہے کس کا نام ہے ہماری دیوی دیوتا جو ہیں دیوی کا نام ہے کالی تو یہ ان کے نام سے مندر ہے جی ہاں کالی ماتا کالی مندر تو روزانہ کھلا ہوتا ہے یہ جی ہاں سر تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ یعنی آپ کے معمولات کیا ہیں سر ہمارے معمولات ایسے ہوں گے پوجہ ہوتی صبح کو شام کو رات کو اچھا اسی وقت بھی لیڈیز وغیرہ کیا کرتے ہیں پوجہ میں سر جو ہمارے رسومات ہوتے ہیں تو ہم پوجہ کرتے ہیں تو آپ نے ہم نے جو انٹرنیٹ پہ جو دیکھیں ہیں ہندووں کے مہاراج وہ تو نیلے پیلے ڈیزائن ان کے ہوتے ہیں آپ تو سادہ سل کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں بلشتان میں بیٹھے ہوئے تو ہمارا ویسا ہوگا نا سر تو یہ ہندووں کا کون سا فرقہ ہے جو یہاں پہ زیادہ سر فرقہ تو بہت سے فرقہ تو بہت سے لیکن یہ ماتا کو ماننے والے ماں کال ماتا تو ماں کو نہیں کہتے ہیں اس ہی کو کہتے ہیں ماتا ماں کو کہتے ہیں تو ان کے سو روپ ہوئے ہیں ماتا کال کا ان کے سو روپ ہے روپ ہے اچھا اچھا صحیح ہے صحیح تو آپ لوگ کا جو زیادہ رشت کس دن ہوتا ہے سر ہمارے بیڑے مہارش صاحب کی برسی ہوگی نا جنوری میں اکیس دائیس 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 اس میں لوگ زیادہ ہوتا ہے جی ہاں آس پاس کے تو تو اس میں بوت نہیں رکھے ہوئے آپ نے کیسے سر جو ہمیں جو انٹرنیٹ پہ جو بھگوان نظر آتے ہیں سر مورتیاں ہیں صحیح ہے صحیح میرے بیان سنیں کبھی آپ نے مفتی تاریخ مسعود بلکل میں نیٹ پہ دیکھیں پہچان لیا دی میں تو ان سے کہہ رہا تھا بھگوان سے بھی ہم سلام دعا ہون نہیں سکتی ہماری سر بلکل کوئی ہے ہم نے تو سر ویلکم کی آپ ہمارے یہاں بھی ہم ویلکم کریں گے آگا جان ہمارے یہاں پر آتے ہیں ہم ان کو ویلکم کریں گے ہمارے برادرانہ تعلق آتے ہیں آپ لوگ یہاں رہ رہے ہو مسلمانوں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی غلط سلوک کیا ابھی آپ یہ دیکھیں یہاں یہ تو مسلمان بھی بڑے غیرت مند ہیں سر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی چار ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہمیں کوئی ٹینسن ہے تو آپ ہندووں کو ذرا انڈیا میں کچھ پیغام دیں کہ وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھے رہ کریں سر یہ بھائی چاری کے بڑی مثال ہے کیسے مثال ہے کہ اگر مسلم کمیٹی میں کوئی قضیہ ہو تو ہماری ہندو کمیٹی ان کو مو دکھانے کے لئے تازیت کے لئے ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں اگر کوئی قضیہ ہو تو مسلم کمیٹی ہمارے جو بھی واقفے جو بھی ہمارے بڑے ہیں جن دنوں میں بابری مذہد کا واقعہ ہوا یہاں تو کوئی کسی نے فساد کی کوشش نہیں کیجئے وہ لہر یہاں پہ کلات میں نہیں تھی کیونکہ ہمارا بھائی چارہ جو کلات میں اسی ٹیم سے وہی بھائی چارہ چل رہا ہوا ہے اور آگے بھی امید ہے وہی بھائی چارہ ہم چلو ٹھیک ویسے ہم سب کو تحقیق کرنی چاہیے کہ دین برحق کون سائے یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ابھی تو میں اس بحث میں نہیں جاتا کون سائی ہے کون لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم سب تحقیق کریں کہ میں صرف اس لئے مسلمان ہوں کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے تو یہ میرے لئے غلط ہوگا مجھے اسلام کی تحقیق کرنی چاہیے ہندو کی تحقیق کرنی چاہیے آپ کو اسلام کی کرنی چاہیے ہندو کی تو ہمیں اقل سے خود فیصلہ کرنا چاہیے کون صحیح ہے کون غلط ہے آپس میں تو ہمیں محبت سے رہنا چاہیے کوئی لڑائی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہمیں حق کی تلاش ہم سب کو خود کرنی چاہیے کہ صحیح حق ہے کیا کیونکہ اللہ کا دین تو دنیا میں ایک ہی ہے تو ہم سب کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے تو پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے میں جہاں بھی گیا ہوں عیسائیوں کے ساتھ بھی سکھوں کے ساتھ بھی مسلمان تو میں نے نہیں دیکھا کبھی لڑتے ہوں تو یہ کیوں دنیا میں مشہور کیا ہے مسلمان یہ اپنا مذہب زبردست نہیں ٹھوستے ہیں یہ غلط ہے نا کوئی آپ کو کبھی کسی نے بندوق پہ آپ کو بولا ہو ابھی پانی پیئے ہم نے ابھی پانی پیئے اللہ جزائے فیلے ابھی پیئے ابھی ابھی پیئے چائے نہیں پھلا پانی پھلا کچھ کرنے بسکیٹ ٹھائچ نا نا بسکیٹ بس پانی ہے آپ تا یہ نا سمجھو نا چائے پیئے نا ہمیں خوشی ہوگی نا اب بڑے دور سے ہے جہاں کلا بھی چائے پیئے تھوڑی دل پہلے ہم نے باغات میں بیٹھ کے چائے پیئے در دل تو آپ اپنا گدی نشین کس کو بنا ہوگے پھر ابھی تو ہم خود بیٹھے گئے اچھا ہندو لوگ جو شادیاں کرتے ہیں وہ بھی ادھر ہی آتے ہیں پیرے میرے کام کرتے ہیں اصر وہ جی وہ یہاں پر ہوتے ہیں ہر مندر میں ہوتے ہیں تو وہ مہراج آتے ہیں یہاں پہ توٹل کتنے مندر ہیں چھے مندر ہیں اچھا پورے کلا بھائی ہویا چھے مندر ہیں تو آپ لوگ کی کوئی کمینیٹی کا کوئی بڑا ہوتا ہے پورا سر کمینیٹی کا ہمارے بڑے مہراج تھے تو وہ عمر بھی دراز تھے دول کی گادیشن پر میں بیٹھا ہوں ابھی بھی ہمارے مہراج چار مہراج ہم یہاں پر تو آپ لوگ یہ جو مشہور ہے ہندو لوگ گوش نہیں کھاتے آپ لوگ کھاتے ہیں جو ہمیں منع کی چیزیں کبھی کون مان رہے ہیں وہ تو کوئی اپنے راستے پر نہیں آپ کی صحت سے بھی لگ رہے ہیں سبزی کھا کے یہ صحت نہیں بنتی ہم سبزی والے سر کون سی سبزی کھا رہے ہیں جس میں آپ نے اتنی اچھی سید بنا لی سید بات نہیں ہے ہماری آبو ہوا ہے ہماری آبو ہوا تو ایسا ہی اچھی ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ٹھیک ہے کراچی آنا ہوا کبھی آپ کا سرویس جاتے ہیں اٹھائیں جی کراچی آئے ہیں کبھی آپ مفتی صاحب کراچی میں ہوتے ہیں جامعہ تو رشید میں استاد ہیں اچھا ہاں ہاں سوشل میڈیا پر ہمارے بہت بڑے بہترین عالم دین ہیں مفتی صاحب ہیں مسائل کبھی آئے نہیں ہے کراچی تو ان کو آپ ہمارے ہیں لے کر رہے ہیں نکاح کی وہ کہاں ہوتی ہوں ہے اسی مندر میں اسی چھے ہوں جو آہم سارے مندروں میں ہو جاتی تو اس میں کیا کرتے آگ جلاتے ہیں سر وہ جو ہمارا وہ سسٹم ہوتا ہے وہ آکر وہ کرتے ہیں تو پھر آپ پڑھتے ہیں وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں سر وہ وہ اور معراج ہوتے ہیں میئے آگا گادنش very long ago گوھستہ ہی کیا ہے سر تو وہ ماراج پڑھاتے ہیں پندت لوگ پندت لوگ ہمارا وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں سر جو ہمارے مذہبی کتابوں میں جو تو جتنے لوگ ہیں سب ایک ہی جیسے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکل سر جو چیز نکا نام ہے تو وہی پڑھیں گے نکا جو چیز ہے تو وہی پڑھیں گے چار شادیاں نہیں کر سکتے نا ہندو لوگ ابھی ایک پلی نہیں جا رہی چکر وکر کی بات نہیں کر رہا ویسے ہی پوچھ رہا ہوں میں اس دور میں سر ایک نہیں پالی جاتی چار کہاں پالیں گے نہیں اگر پالنا ممکن ہوتا تو ہندو مذہب میں تو اجاد نہیں ہے نا نہیں سر میں پہلی دفعہ صحیح طرح سے کسی مندر میں گیا ہوں ابھی بھی صحیح گیا نہیں ہو اندر میں صرف باہر ہی بیٹھا گوں اچھا تو ویسے شوق تھا مجھے آپ لوگ کا کلچر دیکھنے کا جی جی سر بلکل اور صحیح ہے تو آپ نے سنسکرت زبان بھی سیکھی ہے جی ہاں سر یہ ضروری ہے ہندو کے وہ جو ہمارے مذہبی کتاب سارے سنسکرت میں ہیں اچھا مذہبی کتابیں آپ پڑھاتے بھی ہیں کون سی کتاب پڑھاتے ہیں بچوں ہماری جو مذہبی ہیں تو وہ پڑھیں گے شرمت بغت گیتا اور ہمارے جو بھی کتابیں ہیں وہ پڑھاتے ہیں پاٹشل ایسے کہ اچھا پردہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں یہ بھی مذہب کا حصہ ہے نا پردہ کرتی ہیں یہاں بھی عورتیں باپردہ ہیں چلیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے میں بھی خوشی آپ سے مل کر بڑی پھر کبھی کراچی آئیں تو ہمارے ساتھ نہیں ملیں ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے ٹھیک ہے چلیں جی آپ کا نام کیا ہے چلیں گے ٹھیک ہے چلیں ہم رہے ہیں ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں خواتین کی مرے خواہ ٹھیک ہے نہیں ہم زبردستی کوئی نکام نہیں کرتی ٹھیک ہے نہیں 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 وہ کہہ رہے ہیں اندر خواتین ہے صحیح مفتی سے باپ جو کامرامان انتے پوزیشل نہیں وہ خواتین کو کیا مفتی غیر مفتی کا فرق تھوڑی بتائے موسیقی